دوستو اسلام علیکم کیسے ہیں آج آج ہم جس میریسن کا چرچہ کریں گے اس کا نام ہے لائکوپوڈیوم لائکوپوڈیوم کا مریض ذہنی طور پر بہت زیادہ حشیار اکلمان انٹیلیجنڈ اور سمجھ والا ہوتا ہے مگر شور و گل سے اس کو نفرت ہوتی ہے تنہائی پسند ہوتا ہے حساس بہت زیادہ ہوتا ہے جلدی غصے میں آ جانے والا ہوتا ہے کیونکہ کوئی اس کے مشاغل میں انٹرفیر کرے تو اس کو غصہ جلدی آ جاتا ہے اس کی تقلیف شام چار بجے سے شروع ہوتی ہیں اور گیارہ بجے تک رہتی ہیں اس کا مریض گرم اور میٹھی اشیاء زیادہ پسند کرتا ہے کھانا وہ کھانا گرم گرم پسند کرتا ہے اور میٹھی اشیاء بھی ساتھ جاتا ہے ایسے مریض غشار ہونے کے ساتھ ساتھ جنسی طور پر ان کی جو ساتسفیکشن ہے وہ نہیں ہوتی اس ساتھگی جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے انہیں لائکوپوڈیوم اپنے پیروں پر کھڑا کر دیتی ہیں دوستو لائکوپوڈیوم کا مریض حدوری استادکی کی وجہ سے غصہ میں آ جاتا ہے یا غصے والا بن جاتا ہے حدتاکہ یہ ان مریضوں کو بھی ہیلپ دیتی ہے جو عمر میں زیادہ ہیں بڑاپے میں شادی کر لیتے ہیں مگر لائکوپوڈیوم ان کی بے بسی کو دور کر دیتی ہے اور انہیں ان کا گھر خوشیوں سے بھر دیتی ہے لائکوپوڈیوم کو پہچاننا بہت آسان ہے اس کا مریض شور و گل سے دور رہتا ہے تنہائی پسند کمرے میں کسی قسم کا شور شرابہ پسند نہیں کرتا بیڑ بار سے دور رہنا پسند کرتا ہے مگر کوئی ناخشوار بات سامنے آ جائے تو بہت جلد و غصے میں اور تیش میں آ جاتا ہے ایسے مریضوں کو پہچاننا بڑا آسان ہے لیکسز جو ہے یہ مربائی طرف کی ہے تو یہ دائیں طرف کی میڈیسن ہے اس کی فیوریٹ سائٹ جو ہے وہ دائیں طرف ہے اس کی تکالیف زیادہ تر دائیں طرف ہوتی دوستو اس کا مریض جو ہے وہ جیسے ہی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اپنے اندر ایک عجیب و غریب کیفیت محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو تھکا تھکا اور جیسے بندہ نیند لینے کے بعد بھی تھکاور کا شکار ہوتا ہے غصے میں آ جاتا ہے تیش میں آ جاتا ہے جلدی افسردگی کا شکار ہو جاتا ہے جس کو ہم آج کل ڈپریشن کا نام دیتے ہیں یہ میڈیسن انٹی ڈپریشن بھی ہے اس کے مریض کی علامات دائیں طرف زیادہ ہوتی ہیں مریض کے نتھنے پھلتے پھوڑتے ہیں پڑھ پڑھاتے ہیں نتھنے اس کے چوڑے ہو جاتے ہیں غصے سے ہیں آپ ایسے مریض دوستو جو لائکوپوڈیوں کا مریض ہوتا ہے اس کے جو رجانات یا اس کی پسند نا پسند وہ غیر متغیر ہوتی ہے یعنی وہ ایک چیز کو پسند ہی کیے جا رہا ہے ایک چیز اس کو پسند ہے تو وہ ہی کھائے جا رہا ہے مسرسد یعنی وہ غیر متغیر ہوتے ہیں رجانات ان کے سالہ سال ایک جیسے رہتے ہیں ایسے مریض جو آپ کو لائکوپوڈیوں کے نظر آئیں ان کے پیٹ میں گیس بہت زیادہ ان کے ہوتی ہے وہ اپنا آپ بتاتے ہیں کہ ہمارا پیٹ گیس سے بھرا ہوگا ہے کھانا کھانے بھوک بہت زیادہ لگی ہوتی ہے مگر جیسے ہی ایک یا دو لکمے کھاتے ہیں ان کا دل سیر سیر ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں مزید بھوک نہیں مگر کھانے کو ان کا جی چاہ رہا ہوتا ہے گرم پانی اور گرم غزہ ان کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے پچھاتے ہیں کہ گرم گرم کھائے جائے بند کمرے میں ان کو بیچینی ہوتی ہے بند کمرے میں وہ نہیں رہ سکتے ہیں ان کی کوش ہوتی ہے کھڑکیاں کھول کے رکھی جائیں جیسے کاربو ویچ میں مریض جاتا ہے کھڑکیاں دروازے کھول دیئے جائیں اسی طرح لکپوڈیوں میں بھی مریض کے ہاں یہ کیفیت پائی جاتی ہے استادگی نامکمل اریکشن یعنی اریکشن نامکمل ہوتی ہے جس کی ویسے مریض اپنے عملے زوجیت پورے اچھے طریقے سے عدا نہیں کر سکتا دوستو اس بارے میں چھوٹی پوٹینسی کام نہیں آئیں گی مگر بڑی پوٹینسیاں بھی آپ مالج کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کریں اور اندہ دھند بھی اس کا استعمال نہ کریں یہ ساری میڈیسن ان میں کچھ میڈیسن کیمیکل سے بنی ہوتی ہیں تو یہ غلط بات ہے کہ ہومیوپیتھک میڈیسن کا جو اثر ہے یہ ریاکٹ نہیں کرتی ہیں یہ ان کے پورے اثرات نہیں ہوتے اگر غلط ہو تو پھر یہ سیلیکشن غلط ہو تو یہ نقصان بھی دے سکتا ہے دوستو لائکوپوڈیوم کا جو مریض ہے یہ نمرتی کا شکار ہوتا ہے یا بڑاپے میں اگر شادی کر لے اور اپنی بیوی کے قابل نہ ہو تو یہ اس کو اس قابل کر دیتی ہے کہ وہ امرے زوجیت اچھے طریقے سے ادا کر سکے دوستو اس میں چھوٹے عمر کے جو بچے ہیں ان میں کھانسی پائی جاتی ہیں یہ دائیں جانب کا جو پھپڑے ہوتے ہیں اس کے نمونیاں کے لیے بہترین میڈیسن ہے اس کو آپ نے بلکل نہیں بولنا نمونیاں میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے مگر اگر خاص طور پر دائیں جانب دائیں جانب کی تکالیف نیچے سے جب اوپر کو شروع ہوتی ہیں تو وہ بائیں جانب بھی شفٹ ہو جاتی ہیں یعنی یہ بائیں جانب بھی کام کرتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ پہلے مریض کی تکالیف دائیں جانب سے شروع ہوئی ہوں اور وہ آہستہ آہستہ وہ بائیں جانب کو شفٹ ہو جائیں دوستو اس کا مریض میٹھی چیزیں گرم گرم چیزیں پسند کرتا ہے جیسے ارجنٹم نائٹ ٹریکہ میں میٹھی چیزیں پیشنٹ پسند کرتا ہے دوستو اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ موس میں سرما سے نفرت کرتا ہے چونکہ اس کا مزائم ہے کہ گرم گرم چیز جترہ گرم محول سے اس کو فائدہ ہوتا ہے مگر اس کی جو تمام علامات ہیں اس میں افاقہ ٹھنڈک سے ہوتا ہے اس کی جتنی بھی امراض ہیں اس میں افاقہ جو ہے وہ ٹھنڈک سے ہوتا ہے امراض میں تو دوستو موس میں سرما اس کو ذہنی طور پر وہ اس کو پسند نہیں کرتا تو آج کی ہم اس میڈیسن سے امید رکھتے ہیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگی ہوگی آسان لفظوں میں ہم نے آپ کو بتایا ہے آسان طریقے سے بے شمار علامات ہیں مگر ہم نے کوشش کی ہے کہ آسان آسان آپ کو بتایا جائے تاکہ آپ کو اس میڈیسن کا آسانی سے پتا چل جائے دوسرا دوستو اس میڈیسن کو آپ چھوٹی پوٹینسی میں استعمال نہ کریں چھوٹی پوٹینسی میں کم فائدہ دیتی ہے بڑی پوٹینسی میں مگر وہ بھی محلج کے مشورے کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے جن جن دوستوں نے چینل ہمارا سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ہمیں مزید آرابی دیتے رہتے ہیں ہمیں مزید وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنے چینل کو بہترین کر سکتے ہیں ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ہم دوستوں کے جوابات وارس اپ پر دیے دیتے جا رہے ہیں کسی بھی دنیا کے خطے سے لاکے سے کوئی بھی پیشنٹ ہمیں رجوع کر سکتا ہے ہماری وارس اپ لائن ہر وقت کھلی ہے شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور لائک کریں دوستوں کو آگے سے آگے اس کارے خیر میں حصہ لیں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اللہ حافظ